السلام علیکم ورحمت اللہ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکون کے بٹن کو دباؤ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جللہ جلال اور رو کے فضل و کرم سے خیر و افیت کے ساتھ ہوں گے دوستان محترم ملک کی موجودہ صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے لیکن یہاں پہ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ باتیں کیا ہیں کہ حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک لبائق یہ دونوں جماعتوں کے درمیان آپس میں جو مذاکرات ہوئے اس پر اب سوشل میڈیا پہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت مذاکرات کرنے کے بعد مکر گئی حکومت ایک دفع پھر ٹی ایل پی تحریک لبائق پاکستان سے دو نمبری کر گئی ترہ ترہ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں دوستان محترم یہ بات یاد رکھنا کہ اس دنیا کی اندر رہتے ہوئے ہر بندہ اپنے رائے کا اظہار رکھتا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے اور ملک کے اندر امن کی فضاء کو کیسے بحال کیا جائے یہ ہر بندہ بہتر سمجھتا ہے عمل کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے واقع سمجھتے سارے ہیں اب یہاں پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو مذاکرات تحریک لبائق اور حکومت پاکستان کے درمیان ہوئے اس میں سے نہ تحریک لبائق نے اپنا موقف بدلا ہے اور نہ حکومت پاکستان نے اپنا موقف چینج کیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج جو کانفرنس کی ہے اس کے اندر شیخ رشید سے کافی سوالات کیے گئے پی ڈی ایم کے حوالے سے ٹی ایل پی کے حوالے سے اب یہاں پہ لوگ باتیں کرنے والے ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ ان کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے ملک کا امن تباہ ہو جائے گا انتشار برپا ہوگا عوام اور زیادہ تکلیف تکلیفوں کی طرف چلی جائے گی اس لیے خدا کا واسطہ ہے کچھ احتیاط کرو ویڈیو بنانے سے پہلے سوچو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں کیا بات کر رہا ہوں یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تحریک لبائک والے جہاں پہ جب حکومت پاکستان سے مذاکرات ہوئے وہ اسی جگہ پہ ابھی تک قائم ہیں اس سے آگے نہیں گئے اور دوسری طرف سے ابھی تک حکومت پاکستان سے مصبت پیغام مل رہے ہیں امید یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ السرات و سلام کے صدقہ توسل سے تمام طرح کے معاملات احسن طریقے کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچے پہلے بھی آپ حباب کو پتہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو میں گزارش کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے مصطفیٰ کی امت کو جوڑنے کی بڑھا چڑھا کے مجھے کرنی نہیں آتی اور نہ کرنے کی ضرورت ہے یہ بات یاد رکھنا ملک پاکستان کا نقصان در حقیقت ہمارا نقصان ہے اگر تحریک لبائی کے کارکنان زخمی ہوئے شہید ہوئے تکلیف ہمیں ہے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے زخمی ہوئے تکلیف ہمیں ہے اس لیے کہ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ ان کا یہ سبق تھا کہ پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں لبائک والے بھی ہمارے بچے ہیں اس لیے تھوڑا سا محبت کے ساتھ آپ حباب صرف یہ انتشار کو ختم کرنے کی بات کرو اور سارے مل کر آپس کی اندر مذاکرات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم کچھ آپ کی مان لیتے ہیں کچھ آپ ہماری مان لیتے ہیں اور آخر میں میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کی بات پر یقین نہ کرو حکومت پاکستان کی طرف سے جو پیغام ہوگا وہ جو حکومتی وزہ راہ ہے ان میں سے اگر کسی کا بیان ہو تو اس کو سنو اس کو سمجھو اور اس پر یقین کرو اور ایسے ہی تحریک لبائک کی خبر بھی ہر بندے ایرہ غیرہ نتھو خیرے سے نہ لو بلکہ تحریک لبائک کی جو قیادت ہے جو مرکزی شورہ ہے ان کا جو فیصلہ ہوگا جو ان کے پلیٹ فارم سے تحریک لبائک کی طرف سے جو اعلان ہوگا اسی اعلان پر عمل کرو اسی اعلان کو سنو ایرہ غیرہ کی باتوں میں آ کر ایسے انتشار نہ پنا ہوگا اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہم تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو اللہ تمام دوستوں کو قدم قدم پہ دارین کی برکتیں اتا فرمائے آخر میں ایک گزارش یہ ہے جن حضرات نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ تعالی تمام دوستوں کو زندگی میں مزید برکتیں اتا فرمائے